دوستو میں نوین سرما آپ سب ایک دم اچھے ہیں ایک دم بہترین ہیں ایک بار سارے پیارے دوست بتائیں گے آپ سب کیسے ہیں امید کریں گے ایک دم اچھے ہوں گے ایک دم بہترین ہوں گے اور دوست میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ہم لوگوں کو اس آپ کا چھے بجے کے ٹائم میں صرف بیس کلاسز کرنی ہے بیس کلاسز میں میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ بہت کچھ ہوتا ہوگا ہندی میں میں نے مانا جاننے کے لیے بہت کچھ ہے بات ہے UP constable کے 37 بٹے 37 سکور کی اس کا وعدہ میں نے آپ سے کیا ہے لیکن ساتھ میں ایک وعدہ میں نے آپ سے لیا تھا کہ آپ ان کلاسز میں جو کچھ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ آپ کو گارڈ کے یاد کر لینا ہے مطلب وہ آپ کے مائنڈ میں سیٹ ہونا چاہیے تو ایک بار تھم سب کریں بھی ہمارے مائنڈ میں سیٹ رہے گا سب کچھ جو کچھ بھی آپ بتائیں گے ہم کو سنگیہ اور سرونام ہمارا آج کا چپٹر ہوگا اگلے چپٹر کے بارے میں میں آپ کو بتا چکا تھا پھر سے اس کریں سوٹ لے لیں جن ساتھیوں کو نہیں پتا ہے ہماری کلاس جو ہوگی وہ کل ہوگی یعنی دس تارک کو اگلا کل کا ہمارا ٹارگیٹ رہے گا کریا تو جو بھائی پڑھ چکے ہیں وہ پڑھ لیجئے ٹھیک ہے پھر بھی ہمارے کسی ساتھی کو جس نے آج تک پیڈ کورس کوئی نہیں لیا ہے یا کسی پیڈ کورس سے یا کہیں سے بھی ہندی کسی اور پلیٹ فارم سے یا کتاب سے کہیں سے نہیں پڑھئے تو بھائی میں کہتا ہوں آپ یوٹیوب پہ جا کے سرچ کریے نوین سرما سر UPSI ہندی 71 ویڈیوز ہیں complete ہندی ہیں آپ آرام سے پڑھ سکتے ہیں کسی بھی چپٹر کو آپ چھاٹ کے کہ کریا پڑھنا پڑھ لیجئے وہ complete ہندی ہے میں نے پیپلیکیشن پہ پڑھا ہی چیزیں یوٹیوب پہ ڈالوا دیا آپ کو کہیں پیسہ کھرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہندی پڑھنے کے لئے وہ سمپون ہندی ہے ٹھیک ہے تو ہمارا کل کا ٹارگیٹ کیا رہے گا کریا اور پھر ہماری اگلی جو گیارہ تاریک کو کلاس ہوگی آپ کا کلاس فور اس میں ہمارا ٹارگیٹ رہے گا وشیشن ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کا پھر اس کے بعد میں ہم جائیں گے آپ کا کریا وشیشن کی طرف کریا وشیشن کی طرف تو اگلی ٹارگیٹ آپ کو پتہ ہونا چاہیے ایک بار بولے کل کا ٹارگیٹ کیا رہے گا ہمارا ساتھی کل کا ٹارگیٹ ہمارا کیا رہے گا آپ کہیں گے بھئی آج ہمارا ٹارگیٹ سنگیا اور سربنام ہے کل ہم وشیشن اور وشیشن کو کر رہے ہوں گا کل بیس کلاسز ہیں چھے بجے جو کلاس ہوتی ہے دوست آپ کا ہندی کی کلاس ہوتی ہے مجھ سے پہلے جو کلاس ہوتی ہے پانچ بجے رہولتی ہوتی ہے سرجی کی میت کی کلاس ہوتی ہے اور پھر سات بجے سے عجیز سرجی کی کلاس ہوگی آپ کا جو جی ایس کی کلاس ہوگی اور سندیب سرجی کلاس ہوگی آپ کی آٹھ بجے سے جو ریجننگ کی کلاس ہوگی کس کی کلاس ہوگی ریجننگ کی کلاس ہوگی دوست بہت دھیان سے سیکھ لینا سنگیہ اور سرونام میں کبھی بھی کسی پرکشام بیٹھو گے پرشن گلت کر کے نہیں آگے پہلا پرشن ہے آپ کا راکیس رمیس سیتا اور سیام سیتا اور سیام اور ہندوستان میں کونسی سنگیہ ہے کونسی سنگیہ ہے سارے ساتھی بتائیں گے تو جاتی واشک سنگیہ ہے کیا بھاو واشک ویکتی واشک کیا ہوگی ویکتی واشک ہوگی کیونکہ دیکھو ویکتی واشک سنگیہ کیا ہوتی ہے سب سے پہلے جانئے میں آپ سے بولوں پراشین ہندی کہتی تھی کتنے سنگیہ کے بھید ہوتے ہیں پراشین ہندی کے انسار سنگیہ کے بھید کتنے ہوتے ہیں تو کیا پرکشاں میں لکھے آئیں گے تو سنگیہ کے بھید آپ کہیں گے بھیا جی ہم پانچ چنیں گے لیکن آدھونک ہندی کیا کہتی ہے آدھونک ہندی کہتی ہے آپ کا آدھونک ہندی کہتی ہے کہ سنگیہ کے بھید ہوں گے تین کیونکہ آدھونک ہندی کہتی ہے کہ سمہو واشک اور دروے واشک جاتی واشک کے بودھ ہیں آدھونک ہندی میں صرف تین ہے آپ کا ویکتی واشک جاتی واشک اور آپ کا بھاو واشک ٹھیک ہے جی کوئی دکت نہیں تو ویکتی واشک کی بات کریں آپ کا ویکتی واشک کی پریبھاسہ کیا ہوتی ہے یاد رکھ لینا یہ دنیا میں اکیلی ہوتی ہے یہ میری پریبھاسہ ہے آپ کے بھائی کی پریبھاسہ ہے ہر جگہ اپلائی ہوگی کیسی ہوگی ویکتی واشک سنگیہ یہ دنیا میں اکیلی ہوتی ہے ایک بات تو یہ پتا ہونی چاہیے آپ کو دوسری سدیو ایک وچن ہوگی ویکتی واشک کا کبھی بھی بہو وچن نہیں بن سکتا اسٹیٹمنٹ میں دیتا ہے آپ کو ویکتی واشک کا بہو وچن بنایا جا سکتا آپ کہنا نہیں ویکتی واشک کا کیسی ہوگی سدیو ایک وچن ہوگی اور ویکتی واشک کو ہم کیسے یاد رکھتے ہیں جو کسی کا نام ہو کسی کا جو نام ہے وہ کیا ہے وہ ویکتی واشک سنگیہ ہے تو راکیس کسی کا نام رمیس کسی کا نام سیتا کسی کا نام سیام کسی کا نام ہندوستان کسی کا نام آپ سارے ساتھیوں سے چاہوں گا ویکتی واشک کا ایک ایک ادھارن آپ لکھیں ویکتی واشک کا ایک ایک ادھارن آپ لکھیں تو آپ کے پین سے نکل کے آنا چاہیے ہیدر آباد کسی سہر کا نام ہے تو یہ دنیا میں اکیلا ہی تو ہے بھائی ہنجی اب یہ مت بولنا جی راکیس دنیا میں اکیلا نہیں ہے بیٹا راکیس اکیلا ہی ہے راکیس نام کے بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں لیکن جو راکیس آپ کے محلے میں وہ دنیا میں ویسیس ہے وہ دنیا میں اکیلا ہے اس کے بالکل جیسا کوئی نہیں ملے گا آپ کہیں گے بھائی ہم نے سنیا دنیا میں ساتھ ہم سکل ہوتے سکل جیسے ہوتے ہیں سکل ملتی ہے ہم سکل ہم سریر نہیں ہوتے پورا سریر ایک جیسا نہیں ہو سکتا تو یہ دنیا میں اکیلی ہوگی ایک بتائیے آگرہ اب میں آگرہ کا بہوچن بنا رہا ہوں جرح دیکھنا آگرے کیا یہ بن جائے گا ہاں یا نہ یس اور نو آگرہ کا بہوچن میں بولوں یس اور نو آگرے ہو جائے گا یا نہیں کیا بولو گے بھائیہ جی نو کیونکہ آگرہ ایک ویکتی واشک سنگیہ ہے اور ویکتی واشک کا بہوچن کبھی نہیں بنے گا نیور کبھی نہیں بن سکتا ٹھیک ہے کوئی دکت اور اگر میں آپ سے بولوں جیسے میں نے ایک نام دے دیا آپ کو رمیز تو لکھا ہوا راحل لے لیجیے کمنٹ میں سکتی بچے کا نام لے لیتے ہیں بھارتی بھارتی کیا ہے آپ کا تو آپ بولیں گے ویکتی واشک سنگیہ ہے ٹھیک ہے ان میں سے کونسا سبد ہے جو ویکتی واشک سنگیہ نہیں ہے اب کیا بات ہوئی وہ دنیا میں اکیلا نہیں ہوگا دنیا میں اکیلا نہیں ہوگا ہمالیا کسی کا نام ہے ویکتی واشک سنگیہ ہے گنگا ندی کا نام ہے ویکتی واشک سنگیہ ہے دنیا میں اکیلی ہے گنگا دو گنگا تو نہیں ہے رام کیا ہے آپ کا رام ویسیس ہے کسی کا نام ہے لیکن پہاڑ کیا دنیا میں اکیلا ہے پہاڑ کیا اکیلا ہے تو پہاڑ میں کونسی سنگیہ ہوگی بھیا جی پہاڑ میں ہوگی جاتی واشک تو ویکتی واشک کی پریبہاسہ یاد رکھو گے جاتی واشک ہوتی ہیں جو ایک جاتی کا بودھ کرائیں اور میری پریبہاسہ جانیے جس کے جیسے اور ہوں کیا بولوگے بھیا سارے ساتھی بولے اور کوپی میں نوٹ کریں سٹارٹ نوٹ بنانا جس کے جیسے اور ہوں وہ کیا ہوگی وہ جاتی واشک ہوگی جاتی واشک کیسی اس کا بہووچن بن سکتا ہے ہاں جی بہووچن بن سکتا ہے اس کا ویکتی واشک کا بہووچن نہیں بنے گا ساتھی تو کیا بولیں گے بھیا پہاڑ کے جیسے اور پہاڑ ہوتے ہیں ہاں یا نہ ایک ایک ادھارن سارے لکھو جو جاتی واشک کا ادھارن ہو جاتی واشک کیا بولوگے ندی کے جیسی اور ندی ہوتی ہیں یا نہیں جس پین سے میں لکھ رہا ہوں اس کے جیسے اور ہو سکتے ہیں یا نہیں جانور کے جیسے اور جانور ہوتے ہیں ہاں جی ہوتے ہیں پکچھی کے جیسے اور پکچھی ہاں جی مہلا کے جیسی اور مہلا تو ایک جاتی کا بودھ کرا رہے ہیں اور ان سب کے بہووچن بھی بن جائیں گے بہت سارے ساتھیوں نے لکھا آم کسی نے لکھا لڑکا کسی نہ لکھا ورکش کسی بھائی نہ لکھا اکھوار کسی نہ لکھا پھول تو کیا بس اتنی بات یاد رکھ لینے جس کے جیسے اور ہوں بہوچن بن جائے گا ہاں جی منوشہ دیوتا دیویاں اور آدمی میں کونسی سنگیاں ہے ان میں کونسی سنگیاں ہے بتائیں گے جی منوشہ بولیں گے جی دیوتا اب میں جیسے ہی دیکھتا نا دیوی کا بہوچن ہے دیویاں دیوی کا بہوچن ہے دیویاں تو بہوچن کون ہوگا میں کچھ سوچوں گا ہی نہیں بہوچن تو صرف ایک سنگیاں ہوتی ہے اور وہ ہوتی ہے جاتی واشک بہوچن ہوگی جاتی واشک دماغ میں سیٹ رکھنا بھائی میرے مطر کبھی گلتی نہیں کرنی ہے ٹھیک ہے تو کیا ہو گیا آپ کا بہوچن دیکھتے ہی میں چلوں گا آپ کا جاتی واشک اور جتنی بھی پرکرتک آپدائیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے جتنے بھی ہوتے ہیں پرکرتک آپدہ مطلب جو نقصان پہنچائے جیسے بھوکم سے کیا پہنچتا ہے نقصان پہنچتا ہے جوالہ مکھی جب پھٹتا ہے تو نقصان پہنچاتا ہے تو یہ کیا ہوں گے یہ بھی جاتی واشک میں آئیں گے جاتی واشک میں منوشیہ کے جیسے اور منوشیہ ہوتے ہیں ہاں جی دیوتا کے جیسے انیا دیوتا آدمی کے جیسے انیا آدمی ہاں بھائیہ جی ہوں گے ان میں سے کونسا سبد ہے جو جاتی واشک سنگیہ ہے بھائی آپ صرف میری پریبھاسائیں فالو کرنا تھوڑی دیر کے لئے بھول جانا آپ نے کہیں اور سے پڑھا بھی ہے میں اب تک دو پریبھاسائیں آپ کو بتائی ہے ویکتی واشک دنیا میں اکیلی ہوگی کسی کا نام ہوگا جاتی واشک وہ ہوگی جس کے جیسے اور ہوتے ہیں تو سبد جاتی واشک سنگیہ ہے منوشیہ کیا منوشیہ کے جیسے اور منوشیہ ہوتے ہیں کیا نہیں بلکل ہوتے ہیں بھائی پریوار کیا جاتی واشک ہے تو پریوار تو بھائی بہت سارے لوگوں سے مل کے بنتا ہے اور جو بہت سارے لوگوں سے مل کے بنے اس کو سمہو واشک یا پھر ہم سمودائے واشک collective noun بولتے ہیں سمودائے واشک بولتے ہیں بہت سارے سے مل کر بنتا ہے بہت سارے سے مل کے بنتا ہے موہن اور کرشن کیا ہوں گے بتانا جرہ آپ بولیں گے بھائی یہ تو کسی کے نام ہے اور یہ ویشیش ہے دنیا میں اور جو وشیش ہو دنیا میں اور اکیلا ہو وہ ویکتی واشک ہوگا ٹھیک ہے ویکتی واشک کرشنوں نہیں کریں گے بھووچن بھووچن نہیں بنے گا اور یہاں پر کیا بولو گے اس کا بھووچن بن سکتا ہے منوشیوں منوشیوں کوئی دکت کوئی پریشانی آگے آو ان میں سے جاتی واشک سنگیا کونسی ہے کیا بولو گے سیام کو تو سب سے پہلے کٹ کر دو گے کیونکہ اب جانگے آپ جتنا جان چکے ہو اسٹیپ سے جانیے یہ ویکتی واشک ہوگی ٹھیک ہے سینہ کیا ہے ایک گروپ کو درس آتی ہے ایک سمہو واشک ہو گیا سینہ کیا ہے ایک سمہو کو درس آ رہا ہے ایک سمودائے کو درس آ رہا ہے تو کیا ہو گیا سینہ سمودائے واشک ہوگی آپ کا ہوگی بھی یا نہیں ہوگی بولو جی لڑکا جو ہوگا لڑکے کے جیسے اور لڑکے ہوتے ہیں یا نہیں اور ایک اور پہچان بتاؤں جاتی واشک کی اس کو آپ دیکھتے ہی پہچان لوگے کہ یہ کون ہے میں آپ کے سامنے کتہ لے کے آؤں میں آپ کے سامنے کتہ لے کے آؤں اس کو سیر کتنے ساتھی سمجھیں گے کسی بھی نسل کا کتہ لے آؤں میں بولٹیرین سے لے کر کے آپ کا دوست مہشٹیپ سے لے کر کے جرمن سیفرڈ سے لے کر کے آپ کا سائیبرین ہس کی کوئی سی بھی نسل لے آؤں سیر تو نہیں سمجھ لوگے آپ کیا بولو گے بھئی ہے جاتی واشک کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ اس کو دیکھ کے ہم پہچان لیں گے بھینس کیسی بھی لے آؤں میں آپ کے سامنے لڑکی میں کیسی بھی لے آؤں آپ پہچان ہی لوگے لڑکی ہے لڑکا میں کیسا بھی لے آؤں آپ پہچان ہی لوگے کہ یہ لڑکا ہے ٹھیک ہے بدل کے اس نے بھیس نہ بدل رکھا ہو ٹھیک ہے لڑکا جس کے جیسے اور ہوں دکھ کیا ہے دکھ ہے بھاو واشک اب تیسری پریبہہسہ لے لو مجھ سے بھاو واشک سنگیا کونسی ہوں گی جن کو پلیٹ میں نہیں پروز سکتے کیا بولوگے جن کو پلیٹ میں نہیں پروز سکتے پلیٹ میں نہیں پروز سکتے دکھ آپ بولیں گے بھئی ہے ان کو تو یہ بھی تو بولتے جو دکھتی نہیں ہے وہ بھی کہتے ہیں لیکن میں کہہ رہا ہوں ان کو پلیٹ میں نہیں پروز سکتے دکھ کیسی سنگیا میں آپ سے بولوں گا دکھ کو پلیٹ میں دے دو ایک کلو دکھ دے دوگے کیا بولیں نہیں جی بھائیہ نہیں اس کو پلیٹ میں پروزا جا سکتا ہے اوکے آگے آئیں گاندھی کو راشتر پتا کہا گیا ہے پچاس کتابوں میں گلت اتر لکھے ہوئے مارکٹ میں گھومنے والا پرسن ہے کتابوں میں گلت اتر دیئے ہوئے اس وجہ سے بچے کنفیوز ہوتے ہیں UPSI 2017 پوچھا گیا پرسن تھا کیا بولیں گے جی گاندھی کو راشتر پتا کہا گیا ہے بڑے دھیان سے سمجھنا صرف اس ٹیپ سے تکہ نہیں گاندھی کیسی سنگیا ہے کس گاندھی کی بات چل رہی ہے تو آپ کہیں گے مہتمہ گاندھی بھائی راشتر پتا انہی کو تو کہا گیا ہے تو مہتمہ گاندھی میں کیسی سنگیا ہے یہ کسی کا نام ہے تو کیا بولو گے بھائی جی یہ ویکتی واشک ہوگی یا نہیں ہوگی رٹا ہوا اتر نہیں دینا بھائی سینس سے کتاب میں کیا غلط ہے وہ دیکھئے تو ویکتی واشک ہوگی جی ہاں جی ویکتی واشک ہوگی راشتر پتا تو بھائی اور بھی ہو سکتے بھارت کے افریقہ کے افریقہ میں نیسل منڈیلا کو مانتے ہیں جیسے انیا انیا دیسوں امریکہ کے راشتر پتا ہے تو الگ الگ ہو سکتے ہیں تو ویکتی واشک سے کیا بھن گیا آپ کا ویکتی واشک سے ویکتی واشک سے آپ کا جاتی واشک بن گیا بھی اتر کتابوں میں آپ کو ملے گا آپ آج کے بعد بولنا کہ کتابوں میں یہ اتر غلط ہے سب جگہ بھی لکھا ملے گا زیادہ تر بہت صحیح جس کتاب کو سد پریمارجت روپ میں لکھا گیا ہے اس میں ہی اتر آپ کو اے ملے گا اور یہی اس کا صحیح اتر ہے بعد میں سنسودت آنسرکی میں تب بھی مانتہ آئیوگ ٹھیک ہے آگے آئیں گے ان میں سے کونسی بھاوچک سنگیا کھریا سے نہیں بنی ہے کسے کھریا سے نہیں بنی ہے کونسی ہے جو بھاوچک سنگیا ہے اور کھریا سے نہیں بنی ہے تو کیا بولیں گے پڑھائی اس میں مول دہتو مجھے بتاؤ مول دہتو مول دہتو کیا ہے اس میں تو آپ بولو گے بھایا پڑ ہے پڑ پڑ سے ہی تو بنا ہے ہر کسی کھریا کا نرمان مول دہتو سے ہوگا جیسے میں آپ سے پوچھوں جانا میں مول دہتو کیا ہے آپ بولو گے بھایا جا اور اس میں نا پرتی جڑا ہوا ہے تو یہ جا کیا ہے یہ دہتو ہے یہ دہتو ہے اور یہ کیا ہے یہ ایک پرتی ہے جو باد میں جڑا ہوا ہے جیسے میں آپ سب سے پوچھوں گا ہسنا میں دہتو بتائیے کون سا ہے ہسنا میں دہتو بتائیے کون سا ہے تو آپ کیا بولو گے بھایا جی ہس دھن نا ہے ٹھیک ہے بھائی صاحب تو ہس کیا ہے اس میں دہتو ہے اور دہتو میں ہی نہ جوڑ کر کے کھریہ بنتی ہے مول دہتو میں یدی نہ جوڑ دیا جائے تو کھریہ بنتی ہے تو دیکھنا جرہ مول دہتو کیا ہے جی پڑ پڑ میں آپ کا آئی جڑا ہوا ہے یہاں پر کیا ہوگی مول دہتو بھائی لڑ ہوگی لڑ ٹھیک ہے اور یہاں پر مول دہتو کیا ہوگی بھل ہوگی کیا ہوگی بھلا ہوگا آپ کا اور یہاں پر کیا ہوگی کم ہوگی تو کھریہ بتاؤ کون کون سی ہیں تو آپ کیا بولوگے بھائی لڑ سے پڑ سے بن گئی پڑ لڑ سے بن گئی لڑ نا کریا اور کم سے بھی بن جائے پر پر نار تھک کمانا یا دُتیا پر نار تھک کم وانا لیکن بھلا سے کریا بنانا بھلا نا کوئی کریا ہوتی ہے کیا بھائی کیا بھولوگے نہیں بھائی یہ وشیشن سے بنی ہے یہ وشیشن سے بنی ہے کیوں جی بھلا کوئی وشیشن ہے ہم کیسے مالنے بھائی بھلا وشیشن ہے تو بھلا وشیشن ہے یاد رکھ لینا ہر ایک چیز وشیشن ہے جس کے بعد میں آدمی لگا پاؤ یا کچھ وشیشن لگا پاؤ یہ میرا ایک root word ہے آپ کے لیے آپ کو کبھی وشیشن کی پہچان کرنی ہو تو اس کے آگے آدمی لگا لو جیسے میں آپ سے پوچھوں کالا وشیشن ہے یا نہیں ہاں یا نہ آپ کیسے پتہ کروگے اس کے آگے کچھ لگا کے دیکھ لو اگر وہ وشیشن ہے تو اس کے آگے جرور پریوگ ہو جائے کسی وشیشن کا کسی تو کالا آدمی جی بھئی ہے موٹا اس کے آگے استعمال ہو جائے گا آدمی لمبا آدمی چوڑا آدمی کسی کے بھی آگے لگا لو ودوان کیا بھئی وشیشن ہے آپ ہی بتاؤ ہے یا نہیں ہے آپ کہیں جی ہاں یہ وشیشن ہے اچھا بھئی وشیشن بھاوواجک سنگیہ کونسی ہے بھاواجک سنگیہ دوست کونسی ہے چرطر تا چرطر چرطر یا ست چرطر UPSI 2021 کا پوچھا گیا بڑا ویبادت پرشن ہے آیوگ نے اتر دیا C پہلے لیکن پھر اس نے سنسودhit آنسر کی اور کہا B اور C دونوں اور آیوگ سنگیہ کیا آپ بولوگے جی بھئی ہم سمجھ گئے آیوگ نے B اور C جو بدھی مانی دے اتر دیئے اکدم سے ٹھیک دیئے لوب یہ سنگیہ کا کونسا پرکار ہے بھائی بتانا جرہ بھاو واجک سنگیہ ہے کیا ویکتی واجک سنگیہ ہے کیا جاتی واجک ہے کیا لوب کے جیسا لوب ہو دنیا میں اکیلا ہے کیا بھائی لوب تو ادرش چیز ہے دکھتا ہے کیا نہیں دکھتا بھائی اور کیسا رہتا ہے بھاو آچک سنگیہ ہے ایک وچن بھی رہے گا لوب ہو مت کر دینا اس کو لوب ہو ٹھیک ہے تو بھاو آچک سنگیہ ہے بھاسا سمجھ پارے ہو جیسے میں آپ سے بھولو پریم کیسی سنگیہ ہے کرود کیسی سنگیہ آپ کہو بھائی کرود تو دکھتا ہے نہیں دکھتا بھائی آپ کو چہرہ دکھتا ہے کرود کو جرہ پلیٹ میں پروز دکھاؤ نا آپ کہو جی بھائی اس کو پلیٹ میں نہیں پروز بتائیے آپ کہیں اونچہ بھائی ایک وشیشن ہے میں نے اب ہی بتایا اونچہ کے ساتھ میں کوئی سبد استعمال کر لوگے اگر کوئی سبد اونچہ مکان بول دیں گے اونچہ مکان بول دیں یا نہیں اونچہ راستہ بول دیں اونچہ ہوای اڈڈہ بول دیں اونچہ ہوای مارک بول دیں اونچہ کے ساتھ کوئی وشیش استعمال ہوگی اونچہ کیا ہے اونچہ تو وشیش ہے مجھے بتائیے اونچہ کیا ہے بتائیں سارے ساتھ ہی اور میں آپ سے پوچھوں مطر اونچہ کیا ہے اونچہ کیا ہے تو یہاں پر آپ کو کبھی گلتی نہیں کرنی ہے UPSI میں اس سمجھ میں آیا بھا آچک آپ بولو گے بھا اونچہ تو دکھتی ہے ہماری دیوار 12 فٹ اونچہ ہے بھا اونچہ دیوار دکھ رہی ہے اونچہ کو پلیٹ میں پروز دو نا پلیج اونچہ کو دکھاؤ نا آپ دیوار تھوڑی رکھ دوگے بھا دیوار تو جاتی سنگیا ہے جس کے جیسے اور ہوں تو دیوار ہوئی جاتی واشک اونچہ کیا ہے تو دیکھو اونچہ جو ہوگا یہ جاتی واشک سنگیا ہوگا تو ایک نوٹ بنا کے لکھ لو بھائی میرے کہنے سے یہ کیا نوٹ لکھنا ہے یدی بہو واشک سنگیا بہو وچن ہو جائے بہو واشک سنگیا بہو وچن ہو جائے یدی بہو واشک سنگیا بہو وچن ہو جائے تو جاتی واشک سنگیا میں بدل جاتی ہے جاتی واشک سنگیا میں בד ell جاتی 迪 Iya بدل جاتی ہے کیسے بھی ی کیسے بدل جاتی ہے کیونکW دوست اب ہم ایک اونچائیوں کی بات کریں اونچائی کے جیسی اور اونچائی اونچائیوں کی تو کیا بات کریں گے تب یہ جاتی واشک ہو جائے گا جیسے میں آپ دو کشن پوچھوں گا مجھے پہلے تو برائی کا بہو وچن بتاؤ کیا ہوگا دیکھو ایک وچن میں بڑی ای آتی ہے جیسے ہی میں اس کا بہو وچن لکھوں گا تو چھوٹی ای آئے گی ہمیشہ چھوٹی ای آتی ہے ایک تو یہ بات یاد رکھو جیسے اونچائی میں یہاں بڑی ای تھی جب میں نے بہو وچن لکھا تو کیسی ای لکھی چھوٹی ای یہ بھی پیپر میں بہت پوچھا جاتا ہے اچھا میں نے لکھ دیا اچھائی اچھائی کا بہو وچن کیا ہوگا دوست بتانا تو آپ کہیں گے بھائی آ اچھائی کا بہو وچن ہوتا ہے اچھائیاں تو بھائی یہ دونوں کیا ہیں یہ دونوں تو ہو گئے بہاو واشک بہاو واشک کیونکہ یہ ادرشیں ہیں پلیٹ میں نہیں پروش سکتے ایسے مت بولنا بھائی آ یہ کیسی آپ پریبھاسہ بتا رہے ہمیں کام کرنا اپنا ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے ٹیکنیکل پریبھاسہ سے ٹیکنیکل پریبھاسہ جس کو سیکھنی ہے میں نے ہندی بتا دیا آپ کو سرچ کر سکتے UPSI نوین سر 71 کلاس ملیں گے ہندی کا سمپون گیان ہے بھائی آ تو یہ سب کیا بولوگے یہ دونوں کیسی سنگیا ہوگی بہو وچن ہوتے ہی کیونکہ بہو وچن کونسی ہوگی جاتی وچک مطر کبھی گلتی تو نہیں کروگے بھائی آ بولے جی بھائی آ نہیں کرے بھائی صاحب کرنا بھی مت پریوار سنگیا کا کونسا پرکار ہے پریوار میں تو پریوار کس کو بتاتا ہے ایک گروپ کو بتاتا ہے ایک سمہوں کو بتاتا ہے اور سمہوں میں کون کونسی چیزیں آتی ہیں جیسے بھائی آ دل ہو گیا دل ٹھیک ہے ایک گروہ ہو گیا آپ بھی لکھیں کہ ایک سبد یہ کئی ویکتیوں سے ملکہ بنتی ہے پولیس پولیس بہت سارے لوگوں کو درش آتی ہے آرمی بہت سارے لوگوں کو درش آتی ہے گجھا بہت سارے لوگوں کو درش آتا ہے سینہ بہت سارے لوگوں کو درش آتی ہے تو جو ایک سمہوں کو درش آئے اس کو ہم سمودائے واچک بولتے ہیں اور پریوار کیا ہے سمہوں واچک ہے ان میں سے کس واقعے میں کہ یہ dislika ہے یہ سنگیا ہم کریا میں پڑتے ہیں لیکن ہم کو سنگیہ پڑھ رہے ہیں تو سنگیہ سے بننے والے سارے پرشن بنانے ہیں کیا کیا بن سکتا ہے تو میں کھا کر سوں گا پہلے کھایا پھر سویا دیکھ رہے ہو اسے پڑھنے کا کام نہیں ہے پہلے کھایا پھر سویا تو جب ایک کھریا پہلے ہو جاتی اس کو بولتے پوروکالک پوروکالک کھریا پوروکالک کھریا جب ایک کام پہلے ہو جائے اور اس کے ترنت بعد دوسرا کام ہو جیسے میں پڑھ کر سوں گی میں پڑھ کر سوں گی ٹھیک ہے میں پڑھ کر سوں گی ٹھیک ہے میں پڑھ کر سوں گی میں میں اٹھ کر اٹھ کر بھاگوں گی میں اٹھ کر بھاگوں گی تو کیا بولوگے پہلے پڑھا پھر سویا تو پوروکالک کھریا پہلے اٹھا پھر بھاگا تو پوروکالک کھریا یعنی یہ تو پوروکالک کھریا ہے رادہ بہت تطلاتی ہے کیا یہ کریہ ارثک سنگیہ ہے گر جروں نے لڑائی لڑی یہ بھائی سجاتیہ کریہ ہے کیسی کریہ ہے سجاتیہ کریہ کیا بھائیہ سجاتیہ کریہ کیا ہوتی ہے جب ایک جیسے سبدائیں آپ بھی بنانا واقع ہے جیسے بولیں گے مہانا پرتاپ نے بہت لڑائیاں لڑی یا بول دو آپ بچھندری پال نے بہت چڑھائیاں چڑھیں بچھندری پال نے بہت بہت چڑھائیاں بہت چڑھائیاں چڑھائیاں چڑھیں بہت چڑھائی چڑھیں تو ایک جیسے سبد ہیں یہ بھی نہیں ہوگا تو بچہ کیا تہلنا سواستے کے لئے اچھا ہے جب سریر کے لئے کچھ بتائینا جیسے بول دو گھومنا گھومنا کافی اچھا ہوتا ہے تو یہ کیسی کریہ ہوئی گھومنا تو آپ بولیں گے بھائیہ جو سواستے کو درساتی ہیں یا فائدہ درساتی ہیں ان کو ہم بولتے ہیں کریارتھک سنگیاں کبھی گلتی دوست مت کرنا نیکسٹ ہے جی نیم لکھت میں سے کونسا دروی واشک سنگیاں نہیں ہیں دروی واشک سنگیاں دروی واشک سنگیاں کونسی ہوتی ہیں بھائیہ جو آپ کا میٹیریل ہو ٹھوسو بھی ہو سکتا دروی گیس بھی پلاجبہ بھی بوس آہشٹین کنڈنسیٹ ہوئی پدارت کی پانچوں عوستہی ہو سکتی ہیں ہم گلتی کیا کرتے ہیں ہم اس کو سمجھتے ہیں لکویڈ ہم کیا سمجھتے ہیں لکویڈ بھائی لکویڈ ہوتا درو یہ دروی نہیں ہے یہ دروی نہیں ہے یہ ہے دروی دروی کو انگری جی میں بولتے ہیں میٹر اور میٹر کیا ہو سکتا ہے ٹھوس بھی ہو سکتا ہے بہتک ویجیان میں آپ پڑھتے ہوگے گیس بھی دروی بھی بلاجبہ بھی پدارت کی پانچوں عوستہ بوس آئنسٹین کنڈنسیٹ بھی ہو سکتا ہے تو کیا بولیں گے بھائی ایسے ہم بڑا دکت میں آ جائیں گے چھوٹی سی بات بتا دو نا بھائی دروی واشک سنگیہ وہ ہوتی ہیں جن کو گنا نہیں جا سکتا صرف اتنی بات یاد رکھ لو جن کو گنا نہیں جن کو گنا نہیں جا سکتا وہ کیا ہوتی ہیں وہ دروی واشک سنگیہ ہوتی ہیں لوہا سونا چاندی کوئی بھی پدھارت میں بول دوں یہ سب کیا دروی واشک سنگیہ ہیں جی ہاں تیل پانی میں بول دوں گھی میں آپ سے بول دوں دودھ چائے لسی چائے مٹھا رائتا ارے بھائی یہ سب کیا ہے یہ سب آپ کے دروی واشک ہے گھڑی کو تو گل لوگے گھڑی کے جیسی اور گھڑی ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں جی بھائیہ ہوتی ہیں تو جس کے جیسے اور ہوں وہ جاتی واشک ہوگا کام ختم بھاو واشک سنگیہ کی رچنا نیمن میں سے کس سے ہوتی ہے بھاو واشک سنگیہ جو ادرشہ ہوتی ہے ایک وچن ہوتی ہے سدیو اس کی رچنا کس سے ہوتی ہے تو کیا بولیں گے کیریہ سے بنا لوگے بھاو واشک سنگیہ جی بھائیہ سنگیہ سے جاتی واشک سنگیہ سے جی ہاں وشیشن سے ہاں جی تو کیا چنیں گے اپرکت سب ہی سے دو اور بچ گئے جی بھائیہ سرونام سے بھی بنتی ہے اوویے سے بھی بن سکتی ہے ابھی بنا کے دکھائیں گے جی بھائیہ تو بھاو واشک سنگیہ کا نیرمان کتنے پرکار سے ہو سکتا ہے بتائیں گے بھاو واشک سنگیہ کا نیرمان کتنے پرکار سے ہو سکتا ہے بتاؤ جی نیرمان کتنے پرکار سے سمبھو ہے بھائی کتنے پرکار سے سمبھو ہے تو کیا بولوگے سارے ساتھیوں کا اتر چاہیے بھائی پانچ پرکار سے بھائی آجی سمبھب ہے سامنے لکھے ہوئے پانچ پرکار سے بنا کے دکھانا بھائی ابھی بتاؤ مجھے جیسے بودھا بودھا ویکتی بودھا ہے اس سے ایک بھاو واشک سنگیہ بتاؤ کیا بنے گی بنا کے دکھاؤ وشیشن سے میں نے بول دیا بچہ بچے کے جیسے اور بچے ہوتے ہیں یہ ہے ایک جاتی واشک سنگیہ ہے اس سے بھائی مجھے آپ ایک بھاو واشک سنگیہ بنا کے دکھاؤ بنا کے دکھاؤ میں نے بول دیا سجنا سج مول دھاتو ہے نہ اس میں پرتی جڑا ہوا سجنا ہے مجھے سجنا کے لیے یہ کریا ہو گئی اس سے بنا دو نکٹ 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 آپ کا اویہ ہے بھائی اس سے بھاو واشک سنگیہ بنا دو کیا بنے گی اپنا ایک سرونام ہے جو ساتھی نہیں جانتے ہو نا ابھی اویہ کیا ہوتا جس دن چپٹر ہوگا وہ بھی بتائیں گے اس سے بناو دیکھتے ہیں پانچ میں سے کتنا اسکور آپ کا آئے گا تو بودھا سے بن جائے گی کیا ویسیشن ہے تو جرور بنے گی کیا بنے گی جی بھائی بودھاپا بن جائے گی بچہ سے کیا بن جائے گی بچپن ایک بھاو واشک سنگیہ سجنا سے بنتی ہے سجاوٹ اور نکٹ سے بنے گی نکٹتا کیا بنے گی نکٹتا اپنا سے بنے گی اپنا پن اپنا پن گلتی بھائیہ نہیں کرنی ہے گلتی نہیں کرنی ہے آج کی تمہیں پتہ میں تمہاری چھٹی کرنے والا تھا کل ہی میں نے بولا تھا کہیں ایسے نہ ہو کہ وہاں کوئی چھٹی ہو جائے کیونکہ آج استحتی نہیں تھی ایسی کلاس لینے والی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی اب بھی کمر پہ اومنی جیل لگا کے اور ایسے سمجھ لو تم دوائی گولی کھا کے میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں بیس دن میں کریں گے مطلب بیس دن میں ہی کریں گے بھائی نم لکھت میں سے کونسا سبد بہاو آچک سنگیہ نہیں ہے جس کو ہم بہاو آچک سنگیہ نہیں کہیں گے جماو بولو جماو بہاو آچک سنگیہ ہے جی ہاں پہچان ہاں جی تجاوٹ ہاں جی آلسی نہیں ہے آلسی تو بھائی وشیشن ہے میں نے کہا نا سامنے آدمی لگا کے دیکھ لو وشیشن ہو جائے گا آلسی آلسی کیا ویکتی ہو سکتا یا نہیں آلسی آدمی ہو سکتا ہے یا نہیں بولو آلسی آلسی لڑکا ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا بولو بلکل کچھ نہ کچھ سبد استعمال ہو جائے گا لیکن ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا باقی کے سنگیہ سبدوں کے ساتھ جماو کے ساتھ لگا کے دیکھنا کچھ لگا دوگے کیا پہچان کے ساتھ لگا کے دیکھنا کچھ سجاوٹ کے ساتھ تھوڑی لگا دوگے بھائی لگا ہی نہیں سکتے صرف وشیشن کے ساتھ کچھ لگا سکتے ہو تو سب سنگیہ سبد ہیں صرف یہ آپ کا سنگیہ سبد نہیں ہے وشیشن ہے نیلے آسمان میں سندر پکشی اڑ رہے ہیں سندر پنچی اڑ رہے ہیں اس واقعے میں وشیشن چھاٹیے بھائیہ سوری وشیش سے چھاٹیے تو وشیشن کیا ہوتا ہے وشیشن سنگیہ یا سربنام کو ہی کہتے ہیں جو ہمارا آج کا چپٹر ہے تو وشیشن کیا ہوتا ہے یا تو سنگیہ ہوگا یا سربنام بولنا وشیشن کیا ہوتا ہے یا تو سنگیہ یا سربنام تو بھائیہ سنگیہ یا سربنام میں کیا مطلب جس کی جس کی وشیشتہ بتائی جائے جس کی تاریف ہو چھو موٹے سے سبدوں میں یاد کر لو جس کی وشیشتہ بتائے تو جس کی تاریف بتائے تو یہاں کس کی تاریف بتائی جا رہی ہے جرا دیکھنا بھئی آسمان آسمان کی بات چل رہی ہے وشیشہ ہو گیا یا نہیں جی بھئیہ وشیشہ ہو گیا اس کی بات چل رہی ہے آسمان کیسا ہے یہ وشیشہ کی تاریف بتا رہا نیلا تو وشیشن ہے یہ تو وشیشن ہے آسمان کیسا ہے نیلا ہے تو وشیشہ کس کے بارے میں بات چل رہی ہے اور سندر پنچھی اڑ رہے ہیں یہاں کس کی بات چل رہی ہے پنچھی کی پنچھی کیسے ہیں سندر ہیں تو بات کس کی بتا رہا تھا سندر یعنی تاریف کس کی بتا رہا تھا پنچھی کی تو وشیشے کون کون سے ہوئے بھائی بھائی آجی وشیشے ہوئے آسمان اور پنچھی کوئی دکت ہے کیا نملکھت میں سے کس وکلپ میں بھاو واشک سمہو واشک اور جاتی واشک سنگیا کا سبد کرم صحیح ہے تو دوست جب کرم بولے گا نا تو اسی کرم میں ہونے چاہیے تو پہلے بھاو واشک بولا تو پہلے بھاو واشک ہی ہونی چاہیے کاعویری تو ندی کا نام ہے مکان کے جیسے اور مکان ہوتے ہیں یہ تو جاتی واشک ہے پہلا بھاو واشک ہونا چاہیے یہ تو بہیا دربے واشک ہے ابھی تو بتایا آپ نے سونا چاندھی بچہ کیا وکلپ ایک دیکھو داس ہوتا ہے داس سے بنا ہے داشتو داس کیا ہے آپ کا جاتی واشک سنگیا جاتی واشک سنگیہ سے بھاو واشک سنگیہ بن گئی گھوند کیا یہ سمہو واشک ہے گھوند کیا سمہو واشک ہے جی ہاں گھوند ہوتا ہے آپ کا گھوند ہوتا ہے آپ کا پھلو کا گچھا آپ کبھی مارکٹ میں جاؤ گے سبجی منڈی ہمیں تب سے پتا جب ہوں اپنی بہن جی کی سادی میں بڑی والی کی میں گئے تو کھیلے جب خریدنے جاؤ گے نا تو کھیلے خریدنے جاتے نا پھلو کی منڈی میں وہاں بولتے کھیلے کی گھینٹ اور کھیلے کی گھوند دو باتیں ہوتی ہیں کھیلے کا جو پورا گچھا ہوتا ہے بڑا ٹھیلی پہتا آکے تو درجن بعد میں الگ ہوتے ہیں اٹھاسی ہجار آٹھ سو اٹھاسی کیا گجب نمبر تم نے دکھایا ویری گوڈ تھینکیو اور کر کے لیے بھائی بہت سارا پیار اور میری فیملی کی طرف سے بھی پیار انہوں نے بھی بولا گھر کے لوگوں نے بچوں جا کے پھر سے تھینکیو بولنا تو بھئیہ پھر سے تھینکیو اچھا جی جلاہا کیا ہو گیا کیا یہ جاتی باتچک ہے جی ہاں جلاہا ایک جاتی ہوتی ہے جلاہے کے جیسے اور جلاہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے بھئیہ آگے آئیں گے نیم لکھت میں سے بھاو آچک سنگیہ کا چناب کیجئے یا چین کیجئے بہت تھینکیو بولیں گے جی بھاو آچک کیا ہوگی جس کو پلیٹ میں نہ پروز سکے کیا بولیں گے جس کو پلیٹ میں نہ پروز سکے دیکھو مہتما بودھ تو نام ہے تو یہ تو ویکتی واشک ہوگے یہ تو ویکتی واشک ہوگے تو کیا بولیں گے کشاگر تا کیا یہ بھاو آچک سنگیہ ہے جی ہاں کشاگر وشیشن سے بنی ہے دیکھو کشاگر لڑکا تیج لڑکا ہوشیار لڑکا تو کشاگر وشیشن سے بنتی ہے کشاگر تا اور پریم تو ہے ہی تو پریوکت میں ایک سے ادھک ہوں گے یعنی ایک سے ادھک اتر ہوں گے پریم بھی اور کشاگر تا دونوں کو ہی ہم پلیٹ میں نہیں پروز سکتے ٹھیک ہے جی آگے آجو نم لکھت میں سے کونسا سبد ہے جو بھاو آچک سنگیہ نہیں ہے بھاو آچک سنگیہ نہیں ہے لگھتا آلش پروت اور سجاوٹ سجاوٹ کیا بھاو آچک سنگیہ ہے جی بھئیہ ہے لگھتا ہے جی بھئیہ آلش ہے ہاں جی آلشی وشیش ہے لیکن آلش بھاو آچک سنگیہ ہے پروت کے جیسے اور پروت مجھے بتاؤ پروت میں کونسی سنگیہ بھئیہ جی جاتی وآچک سنگیہ کونسی جاتی وآچک سنگیہ کبھی گلط نہیں کر کے آؤں گا بھئیہ کبھی نہیں آگے آجو چھتر کو لے کر بھارت میں سنگھرس اب آم بات ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو پوچھرا ریکھانکت سبد میں چھتر ہے ریکھانکت سبد تو چھتر کے اسطحان پر بھاہو وآچک سنگیہ کیا بنے گی چھتر کی دیکھیں بھئیہ دیکھ لی نا گلط اتر نہ دے دو بھئیہ میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے چھتر تو کوئی سبد ہوتا نہیں چھتری کے جیسے اور چھتری ہوتے ہیں یہ تو جاتی وآچک ہے تو A اور B کی تو بات ہی چھتری کے آگے کچھ لگا دو گے یا نہیں چھتری آدمی ہے بھئیہ یہ چھتری کاریال ہے دیکھا نہیں ہر جی کے لکھا رہتا چھتری کاریال تو یہ چھتری تو وشیشن ہے آدمی کی وشیست بتا رہا ہمارے چھتر کا آدمی کاریال لے کیسا ہے چھتری ہے تو سی تو سی تو بھائی وشیشن ہے ہم کو سنگی ڈھون 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 سنگی سبد چھتری تا ہوگا سی تو کیا تھا سمجھ گئے نا بتا سامنے آدمی کو رکھ لو گلتی نہیں ہوگی ٹھیک ہے آگے آج کون سے وکلپ میں وشیشن سے بنے بھاوچک سبدو میں تروٹی ہے sscgd آپ کا پچھلے والے میں پوچھا گیا بھائی 2023 میں وکلپ میں وشیشن سے بنے بھاوچک سنگی سبدو میں تروٹی ہے ممت کس سے بنے ہونے چاہیئے پہلی سرط تو یہ ہے کہ وشیشن سے بنے ہوں دیکھو ممت وہ بنتا ہے ممت سے ممت سے بنت ہے تو یہ تو وشیشن سے بنائی نہیں ہے اس کی تو بات ہی ختم کر دو کیونکہ ممت بھاوچک سنگی ہے اور یہ بھاوچک سنگی سے بنا یہ دیکھنا اپنا پن کس سے بنا اب ہی تو بتایا اپنا سے تو اپنا سرونام ہے ہم کو ڈھونڈ نے جو وشیشن سے بنے تو ان کی تو بات ہی نہیں کرتے یہ اوی سے بنا ہے ان کی تو بات ہی نہیں کرتے بات کریں گے یہاں دیکھو لڑکا سے بنا لڑکا کیا ہے لڑکا تو ایک جاتی واشک سنگی ہے لڑکا تو ایک جاتی واشک کیونکہ یہ مطر سے بنا اور مطر بھی کیسی جاتی واشک سنگی جو گلت ہیں وہ پوچھے ہیں تروٹی پوچھئے بھائی تروٹی کس کو بولتے گلتی کس میں ہے گلتی وکلپ سی میں ہے چترہ کوئی سبد ہوتا بھائی بھا واشک سبد میں تروٹی بتانی چتر ایک میٹھا سے بتاؤ کیا بنے گا بھی میٹھا سے کیا بنے گا میٹھاس بنتا ہے میٹھاس میٹھاس اور بھائی دربل سے کیا بنتا ہے دربل ایک وشیشن دربل ویکتی میٹھا آدمی بول دیں گے میٹھا پھل تو آدمی نہیں بولوگے بھائی تو گلتی کس میں تروٹی تھی خلط سبد لکھ رہا ہے اس میں تو ٹھیک ہے گرمی سردی نرمی ایک دم ٹھیک ہے ایک دم کوئی دکت نہیں بھائی دیکھو میٹھا میٹھا سے دو بات آئیں میٹھائی میں کون سی سنگی بتانا میٹھاس میں تو آپ نے جان لیا یہ بھائی 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 ہوتی آگے آ جاؤ سرونام کا بھید ان میں سے کون سا نہیں ہے سرونام کا بھید بڑی بات ہے پہلے مجھے بتاؤ سرونام کے بھید ہوتے کتنے ہیں میں نام بھول گیا بھائی کتنے ہوتے ہیں آپ کہو گے بھائی سرونام کے بھید ہوتے کمنٹ سیکشن بھگا دیا بچوں کا اچھا جی کمنٹ نہیں دیکھیں گے بھائی تم نے یوٹیوب کا سرور ہنگ کر دیا یار کیا مانوگے تم بھائی ایسا کیوں کر رہے ہو تم پورس واج چک کیا بھولوگے پورس واج چک ایسا تو یوٹیوب بھاگ جائیں کمپلینڈ کر دیں گے بچے آتے چھ بجے سرور ہنگ کر دیتے ہندی میں کل کتنے سرور نام ہے آگئے بھی کمینٹ بہت بڑی بیچ بیچ میں ہنگ ہو جائیں گے کمینٹ بس ٹھیک ہے ہندی میں کل کتنے سرور نام دیکھو بھید پوچھے تو چھے اور پوچھے کتنے سرور نام ہے تو اتر آئے گا بھائی گیار ہے کیا بھولوگے گیار کون کون سے ہوتے ہیں بتاؤ گیار میں اور تو یہ پوروس واشک ہیں یہ کون سے ہوتے ہیں یہ پوروس واشک ہوتے ہیں میں اور تو ایسے ہی لیے جاتے جو اور سو یہ کون سے ہوتے ہیں یہ سممد واشک ہوتے ہیں جو کون سا سرونام ہے سممد واشک سرونام ہے یہ کون سرونام ہوتے ہیں یہ نش واشک ہوتے نش واشک کیا بھولوگے نش واشک ہوتے ہیں نش واشک آپ کیسا ہوتا ہے آپ خود یہ ہوتا نج واشک کون اور کیا ہوتے ہیں آپ کے پر سن واشک درواجے پر کون ہے درواجے پر کون ہے کوئی تو ہے کوئی اور کچھ کیا ہوتے ہیں یہ اے نش واشک ہوتے ہیں پتا نہیں ابھی بات کریں سب کے بارے میں وستار سے گجب طریقے سے ٹھیک ہے تو سرونام پوچھے کل کتنے تو بولوگے گیا رہے اور سرونام کے بھید پوچھے تو بولوگے چھ ٹھیک ہے مجھے چھوٹی بچی کے لئے کچھ نئے کپڑے چاہیے مجھے چھوٹی بچی کے لئے کچھ نئے کپڑے خریدنے ہیں واقعہ میں کون سا سبد کرتا ہے کرتا ہوتا ہے کام کو کرنے والا کام کو کرنے والا کون میں جوتا بجانا ہے پاپا جی باجار جا رہے ہیں تو کون ہے کام کرنے والا بتانا جرہا پاپا جی باجار جا رہے ہیں تو بھئی پتا جی پتا جی کون ہے کرتا کون ہوتا ہے کار کو کرنے والا آگے آج کوئی سجن آپ کو بلا رہا ہے کوئی سجن جانتے ہونا بلاتی ہے مگر جانے کا نہیں کیا بولو کہ کوئی سجن آپ کو بلا رہا ہے سجن بلا یا سجن نہیں بلا جانا نہیں ہے تو مطلب نہیں جانا ہے تو کیا بولیں گے بھی کیا ہوگا کوئی اے نشی واشک سرون آم ہوگا اے گیٹ کھول کے دیکھو گے کون ہے پتہ نہیں کوئی کھڑا ہے سوچ نلگ جاؤ کیا بولوگے دروازے کوئی کھڑا پتہ تھوڑی چل بھائی پھوپا کھڑا دروازے پہ چا چا پتہ چل گیٹ کتا ہی بجا رہا ہو پتہ تھوڑی بھائی تو کیا بولوگے دروازے پر کوئی کھڑا ہے دروازے پر کوئی کھڑا ہے دروازے پر کوئی کھڑا ہے تو پتہ نہیں چل تا اس میں اے نشے واشک ہے میں کچھ کھا رہا ہوں چپس یا کورکورے کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا کچھ 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 ٹھیک کچھ نم لکھت میں سے کون سا اے نشے واشک سرونام نہیں ہے بولیں گے جی سمبند واشک ہوتے ہیں سمبند واشک ہوتے ہیں یہ سمبند واشک کچھ یہ سمبند واشک ہوتے ہیں next ڈاؤوٹ ہوتا ہے کچھ ہمارے یہاں بھی بجوا دیا کیجئے بولو جی اس واقعے میں ادھو رکھت ادھو مطلب نیچے رکھت جن میں نیچ ریکھا تو بس وہیں دیکھنا جہاں نیچے لائن کچھ رہی کہیں اور دیکھنا ہی نہیں ہے بولیں گے فٹا فٹ سے آگے آئیں رہے ایسے میں نام پڑھا ہی نہیں جا رہا کس کا نام لکھا رہا اس میں گل سن ایک نام دیکھا اتنی دیر میں بتاؤ بجھے کمنٹ کی بات جرد ہی نہیں ڈاؤوٹ ہو گا ہی کچھ آپ کا ای نش و اگر بول دیتا نا اتنا جتنا جب تو بول دیتے سم مند لیکن اس نے بولا اتنا اور کچھ آپ کے گھر اتنے مہمان آئے ہیں کچھ مہمان ہمارے یہاں بھی بھیج دیجئے بیہا کے ماحول میں تمہیں پتہ رشتے دار آئی جاتے گھر میں ادھر بھی رشتے دار اور ادھر بھی رشتے دار تو جب رشتے دار زیادہ ہو جائے ادھر کر سکتے رشتے دار ہمارے گھر بھی آئے رشتے دار آپ کے گھر میں اتنے مہمان آئے ہیں کچھ ہمارے یہاں بھی بھیج دو کتنے پتہ نہیں کچھ مہمان کن واقعوں میں ہوا ہے کن واقعوں میں ہوا بتاتے کن واقعوں میں جو سوتا ہے سوک ہوتا ہے آج مت کر دینا ایک لاک اٹی آج آج نہیں تو کلاس میں بتا رہا ہوں میں تمہیں گڑ بڑ مت کر دی نا ان میں س سمبند واج سرون نام کا پری کن واقعوں میں ہوا جو سوتا ہے سوک ہوتا ہے تو جو اور سو دو سمبند واج سرون کہتا ہے کہ جب دو اپواقعوں کا سمبند جوڑا جائے تو جو اور سو سے جس نے پری سرم کیا وہ سفل ہوتا ہے تو دو کو جوڑ دیا جیسی کرنی ویسی بھرنی دو کو جوڑ بھوگے ویسا کاٹوگے جیسا بھوگے ویسا کاٹوگے تو مطر کیا ہو جائے گا بھائی میرے بھائی کیا ہو جائے گا اس میں اپری یک سب ہی ہو جائے گا وہ آم کے پیڑ ہیں دیکھو ایسے پرشن کو بچہ بہت گلت کر آتا ہے وہ آم کے پیڑ ہیں میں ادھو ریکھت تب تو میں نے جب خود کی بات ہو بھائی یہ کیا ہے نش واش سرون آم ہے لیکن جو دوست ہندی کا اچھا گیان رکھتے ہو ان کو دھیان سے دیکھنا ہوگا کہ یہ سرون آم ہے ہاں یا نا آم ایک جاتی واش سنگیہ ہے جی بھائی تو سرون آم کا پڑوسی یدی سنگیہ میرے دوستو میرے بھائی میری بہین ہوتا ہے کی نہیں ہوتا جی بھائیہ ہوتا ہے تب سربنام نہیں رہتا لیکن جب پرسن پوچھا اس نے اسی سنگکہ کو ختم کرنے کے لیے کہ آپ اپنے دماغ میں ایسی چیزیں نہ لاؤ اسی لئے اس نے صرف ریکھانکت کر دیا اور پرسن دے دیا کہ باد والے سے آپ کو لینا دینا نہیں ہے نہ سوچ نہ نہ بیچار نہ صرف یہ بتاؤ صرف یہ ٹھیک ہے بولیں گے جی کوئی دکت آگے آجاؤ میں سویم وہی سے آیا ہوں جہاں سے تم آئے ہو میں سویم وہی سے آیا ہوں اس واقعہ میں ادھو ریکت اس کو دیکھو تُو کا بودھ کرائے گا اور جب سویم کی بات کرے تو نج نجی بات کر رہا نجی خود کی بات کر رہا خود کی ایسا ماننا چھاتی پہات کہنا میں خود کامیاب ہو کے دکھاؤں گا تو نج واشک سرون نام ہے پر سویم پر میرے کو سدھار لیا ہے دلی والا کوئی دلی والی دے گئے تم نے میرے کو گفٹ دے دو میرے کو میرے کو تیر کو سٹ دلا دو تیر کو برگر کھلا دو میرے کو تیر کو نہیں چلے گا ہندی بھاسا میں یہ اسدھی یاں ہیں یہ گڑ بڑی ہیں یہ تروٹیاں ہیں تو کیا بولوگے بھئی میں نے میرے کو سدھار لیا میں نے میرے میرے کو نہیں جی بھئی میں نے خود کو بہت سارے ساتھی کہیں میں نے مجھ کو سدھار لیا وہ بھی گلتی ہے میں نے خود کو سدھار لیا یہ نجو آچک سرب نام کا واقعہ ہے اور گلتی میرے کی جگہ خود آئے گا اور تب یہ سدھ ہوگا اور سنو میری بات کہاں سے لاؤں وہ لفظ جو تجھے سنائی دیں دنیا دیکھے چاند کو مجھے تو صرف تُو دکھائی دیں صرف تُو دکھائی دیں اے وردی صرف تُو دکھائی دیں تم وردی سا جوڑ لو ہم کہیں اور جوڑ لیں کیا بولوگے جی آگے آئیں گے سنیوکت سرونام نامک سرونام کی ایک پرثک سرینی کا علیک ان میں سے کس ودوان نے کیا ہے کیا بولوگے سنیوکت سرونام سنیوکت سرونام کا علیک کیا بولوگے جی سنیوکت سرونام بھئی یہ بتایا ڈاکٹر سنیوکت سرونام ہوتا کیا ہے یاد رکھ لینا جب دو سرونام جوڑ جائیں کیا جب دو سرونام سبد جب دو سرونام سبد جوڑ جائیں تو دوست کیا ہو جاتا ہے سنیوکت سرونام ہو جاتا ہے کیسے کی دیکھنا تم بھی بنانا کچھ سبد جیسے میں آپ سے بول دوں تو کتنے سرونام سبد ہو گئے دو ہو گئے کوئی نہ کوئی چاہیے ہم پہ مرنے والا کوئی نہ کوئی کیا بولوگے کوئی نہ کوئی تو یہ کتنے اے نشو ہوگے بھائی نہیں ہوگے بتاؤ دو ہوئے کی نہیں ہوئے تو ایسے سوچئے آپ بھی بولے ایسے آپ بھی سوچئے تو آپ سوچ سکتے ہیں آسانی سے نملکھت میں سے کون سا ایک واقع نجو واشک سرونام سے سممندھت نہیں ہے یہ ہے گاڑی کس کی ہے بتاؤ جی تو بھائی پرسن واشک چن کس کی پہچان ہے یہ تو بھائی جی پرسن واشک سرونام کی ہے آگے باد میں سویم کے سامان کی سویم کے سامان کی تو ٹھیک ہے جی یہ تینوں ہو گئے آگے آج نملکھت وکلپوں میں سے کون سا ایک واقع سممندھ واشک سرونام کا ادھارن نہیں ہے سممندھ واشک کا کیا بولوگے سرونام کا ادھارن نہیں سممندھ بہت اچھا پرسن جو ویکتی آپتی میں وچلت نہیں ہوتا وہ سویم اپنی منجل کو پاتا ہے اور دوستو یاد رکھ لینا یہ تم کو بھی کرنا ہے اگر تم نہیں گھبراؤ گے اور تم نے یہ ٹھان لیا کہ تم کو کر دکھانا ہے اور تم کو جو موقع دے یا پرکرتی دے یا فیملی نے دیا یا کسی نے بھی جیون میں آپ کو موقع دیا تو تب آپ کو اپنی پون سکتی کے ساتھ میں جھٹ کر کے محنت کر اس کو سیلیکشن میں بدلنا ہی ہوگا تو کیا بولیں گے یہ ہے اچھا وچارہ اس میں کہیں بھی بھائی کہیں بھی کوئی سممند واشک کی بات نہیں سممند واشک میں دو اپوا جوڑے جائیں جو دوسروں کے لیے گڑھا کھو دتا ہے تو جو اور وہ گڑھا کھو دے اس ہی میں گرے گا جسے چوٹ لگتی ہے وہ ہی پیر سمجھتا ہے جسے اور وہ ہی کیا بولوگے جسے اور وہ یہ کیا ہو گیا بھائی آپ کیا بولوگے سمند واشک سرب نام ہو گیا گلتی مت کر دی بھائی بلکل بھی گلتی نہیں پیتیسوے پہ آ جاؤ کسی نے پتھر سے مار دیا میرے محبوب کو ایسے سنا تم نے پتھر سے نہ مار میرے دیوانے کو بوم کا جمانہ ہے اڑا دو اکت ستھان کونسا سرب نام ہے تو کسی نے کس نے مار بھائی کس نے مار ہے پتہ ہی نہیں کس نے مار ہے تو کس نے مار یعنی کی اینیشش واشک سرب نام ہوگا گرو جی آپ کا ڈانس بہت گجب ہے دیکھا اسے پڑھنا نہیں ہے اسے پڑھنا اس کوئی مطلب نہیں ہے یہ مجھے بھارت نام کا کلا کار سمجھ رہا ہے پڑھ لو یہ لالی ہوئے گی اگلے پہ آ جاؤ مدھیم پوروس ایک وچن کا مول روپ دیکھو مجھے بتاؤ جو پوروس واشک سرب نام کتنے پرکار کا ہوتا ہے بھائی جی ات مدھیم پوروس واشک ہوتا ہے ات میں آتے ہیں میں اور ہم میں اور ہم اور ساتھ میں ان کی کارک وقت مطلب کارک وقت کیا ہوتا ہے بھائی ان سے جتنے بھی سبد بن جائیں جیسے میں سے بن میرا مجھ کو مجھ سے ہم سے بن ایسی سبد ہم کو ہم سے ایسی مدھیم میں ہوتا ہے تو اگر عمر میں چھوٹا اور اکیلا ہے تو بولیں گے تو اور اگر عمر میں چھوٹے ہیں اور سنکھیا میں زیادہ ہیں تو تم اور عمر میں بڑے ہیں تو آپ کہیں گے اور انیا میں کون کون سے آتے ہیں یہ ہے وہ ہے یہ ایک تین پانچ تو کتنے ہو گئے ٹوٹل آپ کے اکتیس اگر میں بات کروں یہ پندھرہ کیسے ہوں گے تو دو اور چار اور ساتھ میں آپ کا چھپ تو ہوگا اور ساتھ میں ہوں گے اوشمیہ اوشمیہ کون کون سے ہوتے ہی سے 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 ہے تو یہ اوشمیہ ہوں گے ٹوٹل ہو جائیں گے یہ پندھرہ اگھوس میں تہرہ کیسے ہوتے ہیں ایک اور دو اور ساتھ میں سے شے اور شے ہوں گے ٹھیک ہے ایک اور دو گروپ اور آپ سگھوس اکتیس کیسے ہوں گے تین چار پانچ پندھرہ تو یہ ہو گئے اور یہ رے لے ہو ہے پندھرہ پانچ بیس اور سب ہی سور ہوں گے ٹھیک ہے بہت جگہ یہ میں نے بتایا آپ کو میں پہلے تیس بتا رکھا تھا ایک بار دو ورس پہلے تو مجھ کو بھی اس بات کا گیان نہیں تھا ٹھیک ہے تو یہ 31 ہوتے ہیں UPSI میں ایک دو کتابوں میں اس کا 30 دے رکھا تو 30 کو دیکھ نہیں گھبرانا 31 سہی اتر ہے اوکے بائی بائی take care جے بھارت جے ما سرسوطی کل دوست کریا کو پڑھ کے تیار رکھنا 37 جبر دست پرسن ہے یہ پرسن شکریہ 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 جے جے جے